اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ وطالبات آئیے آج ہم جماعت دونوں کی پہلی ہم جو ہے جس کے مصنف ہے اسی فراز اس کے ہم سوالات کے جوابت بورڈ میں کس طرح کے سوالات آتے ہیں اس کا متعلق کریں گے ایسا سوال آ سکتا ہے آپ کو کہ ہم کے جو ہے ہم اس نظم کی سینف لکھئے تو اس نظم کی سینف کیا ہوگی اس نظم کی سینف ہے ہم دوسرا سوال آپ کو اس طرح آ سکتا ہے شائر کا نام لکھئے تو شائر کا نام شیف عبد الرشید ہے لیکن تخلص ہے وہ اس کا فراز اس لئے ان کا پورا نام جو گیا شیف عبد الرشید فراز اس کے بعد آپ کو سوال اس طرح آئے گا کہ نظم میں بیان کی گئے اللہ تعالی کی صفات لکھئے تو نظم میں اللہ تعالی کی بیان کی گئے صفات ہم نے پڑا اس طرح ہے کہ اللہ تعالی آدمی کے دل کا یقین ہے اللہ تعالی اس کائنات کا خالق و مالک ہے وہ اللہ تعالی جو ہے اس کائنات کا خالق و مالک ہے وہ یقتہ ہے اس کا کوئی حنصر نہیں وہ شفیق اور مہربان ہے اب سوال اس طرح آئے گا کہ آپ نے جو ہے نظم کو پڑھ کر جو ہے تضاد کا شیر جو ہے لکھی اب اس میں دیکھیں تضاد کا شیر ہے رات اور دن ہیں پروے ہوئے موتی کی طرح رات اور دن ہیں پروے ہوئے موتی کی طرح پروے ہوئے موتی کی طرح ظلمت کے سب میں نئے دن کا وسیلہ پھوا ہے یعنی رات اور دن دیکھو اس میں جو ہے تضاد کا یہ شیر ہے اب اس طرح سوال آ سکتا ہے کہ کلوہ اٹاوہ اس آیت کے مقموم والا شیر لکھئے اس آیت کے مقموم والا شیر ڈھونڈ گل تلاش کر کے لکھئے تو اس آیت کے شیر والا مظلوم شیر اس آیت کے مقموم والا شیر ہے تجھ سے بڑھ کر کوئی تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا تجھ سے بڑھ کر بڑھ کر نہیں کوئی شفقت کرنے والا تیرہ حمصر ہے نافتہ تو گئے اس کے بعد سبال آپ کو اس طرح آئے گا نظم سے کوئی چار کافیے لکھئے نظم سے کوئی چار کافیے تلاز کر لکھئے تو دیکھئے پکارا سہارا یکتا آقا یہ چار جو ہیں کافیے اب آپ کو سوال آئے گا کہ اس نظم سے ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں لکھئے تو ہم معنی الفاظ شمس اس کا سیم لفظو سورج کمر چاند رات شب ظلمت انہیرہ آقا مولا اس طرح یہ الفاظ ہے اب آپ کو سوال آئے گا نظم سے ہم سوٹی الفاظ ہم سوٹی الفاظ تلاز کر کے لکھئے ایک جیسی آواز والے جیسے ظلمت عظمت اور اس کے بعد اگلا سوال آپ کو اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ نظموں سے وہ شیر تلاز کر کے لکھئے جس میں ضرب المثل آئی ہے یا نظم میں کونسی ضرب المثل آئی ہے تو نظم میں ضرب المثل آئی ہے دوپتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے تو اس طرح کے پیارے بچوں آپ کو چھوٹے چھوٹے سوالات آئیں گے لہٰذا میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے آسان سوالات ہم دو کے سمجھ میں آئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور آپ کے بیوز ہمیں ضرور دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ